اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما عوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد عدد کل ذرات وبارک وسلم علی رمضان شریف کی کلاسز سے ماشاءاللہ سب نے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا اور رمضان شریف کے بعد اب ہم دوبارہ سے اپنے دروس کا آغاز کرتے ہیں اور بخاری شریف ہم پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں باب المساجد جاری تھا باب المساجد میں اب تک جو ابواب ہم نے پڑھے تھے اس میں ایک تو مسجد کا احترام اور اس کے عداب کے بارے میں ابواب تھے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا جیسے مسجد میں تھوکنا اس سے منع کیا گیا اس کے عداب سکھائے گئے اور اگر کوئی تھوک دے تو پھر اس کو کیسے صاف کرنا ہے اس تھوک کا کفارہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے کافی سریح حدیث پڑھی اسی طرح سے پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے نہ تھوکنا قبلہ کا احترام کرنا دائیں طرف نہ تھوکنا بلکہ بائیں طرف تھوکنا یہ سارے ابواب ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے ہیں اس سے قبل اور آخری جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس باب میں وہ یہ تھی کہ امام کا لوگوں کو نماز پوری طرح سے ادا کرنے کی نصیحت کرنا اور انہیں قبلے کے بارے میں بھی متوجہ کرنا جس میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ میں تمہارے خوشیو کو دیکھتا ہوں پیچھے سے بھی اور جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں تو اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی آج کا جو باب ہے یہ مساجد کا باب نمبر نو ہے اور اس میں جو اس کا عنوان ہے حل یقالو مسجد بنی فلان کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بنو فلان کی مسجد ہے یعنی کیا مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بادشاہی مسجد ہے فیصل مسجد ہے مسجد بلال ہے یا ہمارے علاقوں میں مختلف نام ہوتے ہیں مساجد کے ہمارے قریب کی جو مسجد ہے اسے تھانے والی مسجد کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے قریب تھانا ہے اور تھانے کی حدود کے اندر وہ مسجد ہے تو کیا یہ جائز ہے ایسے کہا جا سکتا ہے تو اس پہ امام بخاری پورا باب لائے ہیں اور اس کے شروع میں جو انہوں نے ڈسکشن لکھی ہے کہ ابراہیم نخیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہے کہ یہ فلان قوم کی مسجد ہے یا یہ بنی فلان کی مسجد ہے ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ بنی فلان کی مسجد ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ ان کی ملکیت ہے جبکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اور اس میں سب لوگ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں سب کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں لیکن وہاں مخیر احمد اللہ علیہ اس بات کی تردید کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد کا نام رکھ لیا جائے اور مسجد کا بنو فلان یا کسی شخص کے نام سے بھی جیسے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں تو یہ نام جو رکھا جاتا ہے یہ ملکیت کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ ایک پہچان ہوتی ہے کہ فلان لوگ اس علاقے کے ہیں وہ اس میں نماز پڑھتے ہیں یا قریب ترین یا جو بنواتا ہے وہ نام رکھ دیتا ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہوتی تو اس میں اگر نام رکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں اور حدیث میں کیونکہ مسجد کا نام استعمال ہوا ہے اس لئے اس ظالم میں حدیث لائے ہیں جبکہ حدیث کے اندر جو مزمین ہیں وہ کچھ اور ہیں صرف مسجد کے نام کی وجہ سے اس کو اس باب میں لے کے آئے ہیں امام بخاری حدیث نمبر چار سو دس ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے اور جو ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ حدیث کا جو روایت ہے اس کا ایک گولڈن چین ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہے جس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر کہ حضرت امام مالک سے امام ان کا جو عبداللہ بن عمر کے آگئے غلام تھے حضرت نافع اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر تو اس کو جو محدثین ہے وہ گولڈن چین کہتے ہیں تو یہ حدیث اسی گولڈن چینز میں سے ایک چین کی حدیث ہے کہ اخبرنا مالک ان نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ بین الخیل اللہ تی از میرت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی سابقہ بین الخیل گھوڑوں کے درمیان دوڑ کرائی اللہ تی از میرت وہ گھوڑے جو کہ تیار کیے گئے تھے ازمیرت ہوتا ہے جن کو تیار کیا گیا ہو صدھایا گیا ہو تو صدھائے ہوئے گھوڑوں کی دور صدھانے کا تو ہم کو پتا ہے کہ اس دور میں جو گھوڑے صدھائے جاتے تھے وہ جہاد کے لیے صدھائے جاتے تھے ان کو پالا جاتا تھا ان کو بہت اچھی مختلف قسم کی خوراک دیتے تھے صدھانے صدھاتے وقت اور جب وہ خوب موٹا ہو جاتا تھا گھوڑا تو پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے ایک جگہ پر بند کر دیتے تھے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ اس کو پسینہ آئے پسینہ آتا تھا پھر اس کے مالش کی جاتی تھی اور یہ عمل جو ہے مسلسل کئی دن تک دھورایا جاتا تھا جس سے خوراک اس کے جسم میں رچ بس جاتی تھی اور اس کا جو زائد مٹا پا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا اور اس کی سانس لمبی ہو جاتی تھی جو دوڑتے وقت پھولتی نہیں تھی تو اس کو خاص طور پر اس طرح سے صدھایا جاتا تھا جہاد کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ بھی کرواتے تھے کہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ گھوڑے اور جو سمانے جہاد ہے وہ تیار کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کرواتے تھے اور دوڑ کیسے ہوتی تھی کہ ان گھوڑوں کی جن کو تیار کیا جاتا تھا یا جن کو صدھایا گیا ہوتا تھا ان کی دوڑ ہوتی تھی کہ حفیہ سے لے کے سنیت الودا تک یہ دو مقامات ہیں مدینہ شیف کے تو حفیہ سے سنیت الودا تک ان کی دوڑ کروائی جاتی تھی اور سنیت الودا اور اس کے درمیان حفیہ کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ تقریباً پانچ سے چھ میل کا فاصلہ تھا اور سنیت الودا کو تو ہم سب جانتے ہوں گے وہ اس کے اندر بھی آتا ہے جو نظم ان بچیوں نے پڑھی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شیف آئے تھے کہ سنیت الودا سے ہمارا پر ایک چاند تلو ہوئے تو سنیت الودا وہ مقام تھا کہ اکثر مدینہ والے جو ہیں جب اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے آتے تھے تو سنیت الودا تک ان کے ساتھ آتے تھے اور جب ہمیں نظر آرہا کہ جب ویلکم کرتے تھے تو بھی وہیں سے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلکم کی نظم ہے اس کے اندر اس کا ذکر آتا ہے تو بہرحال سدھائے ہوئے گھوڑوں کی دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفیہ سے سنیت الودا تک کرواتے تھے جو سات چھے سے سات میل کا یا پانچ سے چھے میل کا فاصل ہے اور جو گھوڑے سدھائے نہیں جاتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو گھوڑے سابق ابن الخیل اللہ تے لام توزمر من سنیت الودا الامسجد بنی زرائق تو جو سدھائے نہیں گئے ہوتے تھے ان کی دور کرواتے تھے سنیت الودا سے لے کے مسجد بنی زرائق تک اور وَأَنَّ عَبْدُ اللَّهَ بِنْ عُمَرْ قَانَ فِي مَنْ سَابقَ بِهَا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس گھوڑ دور میں شرکت کی تھی انہی سے یہ حدیث ظاہر ہے مروی بھی ہے تو دوسری قسم کے گھوڑے جن کو تیار نہیں کیا گیا تھا ان کا مقابلہ تھوڑے فاصلے کیلئے ہوتا تھا اور وہ ایک میل کا فاصلہ تھا جو سنیت الودا سے مسجد بنی زرائق تک کا فاصلہ تھا اب یہاں پر یہ نہیں مضمون تو یہ ہے کہ جہاد کے لئے گھوڑے تیار کرنے چاہیے اور ان گھوڑوں کا پھر مقابلہ بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر شوق بھی پیدا ہو اور ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے کہ یہ کس طرح کے تیار ہیں صحیح ہیں کہ نہیں ہیں لیکن اس سے جو امام بخاری رحمت اللہ اس میں وہ لائیں ہیں دلیل کہ اس دور میں بھی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد بنی زرائق تھا اس طرح سے مسجد کبا کا نام بھی ملتا ہے اس طرح سے مختلف مساجد کے نام ملتے ہیں تو اس دور میں بھی مساجد کے نام رکھے جاتے تھے اور مسجد کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مسجد بنی زرائق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی زرائق اس کے مالک ہیں کوئی اور اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسجد جس میں عام طور پر بنی ذراک نواز پڑھتے ہیں یا ان کے قبیلے کے علاقے میں ہوگی یا اس علاقے میں ہوگی جہاں پر وہ لوگ زیادہ تر رہتے تھے تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ باپ ہے اور باپ کے اندر یہ حدیث ہے لیکن اس سے جو ہمیں باقی اسباق ملتے ہیں ان پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے البتہ ایک بات ہمیں آج کے دور میں ضرور سمجھنی چاہیے اور اس پر ہمیں کلیر بھی ہونا چاہیے کہ مساجد کے نام اگر ہم مسالک کے نام تے رکھیں گے تو شاید یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم مسجد کے پشانی پر یہ لکھنے ہیں کہ یہ فلا مسجد ہے فلا مسلک کی مسجد ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ دوسرے مسلک والا جھجکے کا وہاں اندر جانے میں اور ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتا چل دے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلک کا داخل ہو گیا ہے تو اس کی وہاں پر اس کی توہین بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تنگ دلیاں جو پیدا ہو گئی ہیں تو اس لیے مسالک کے نام پر مساجد کے نام رکھنا جو ہیں وہ تو ایک قسم کی تفرق پرستی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کا داخلہ مشکل ہو جائے بلکہ ممنوع قرار دیا جائے یا ایسے نام جس سے نفرتیں پروان چڑھیں تو یہ ظاہرہ مرتب نہیں ہے تو البتہ ایسے نام جو بزرر ہیں اور جن سے کسی کی ملکیہ ظاہر نہیں ہوتی جس سے کوئی نفرت پروان نہیں ہوتی جس میں کسی دوسرے کا داخلہ ممنوع نہیں ہے تو اس کے وہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیگر اس باق جو ہمیں اس سے ملتے ہیں کہ گھوڑوں کو دور کے لیے تیار کرنا اور انہیں صدھانا تو جائز ہے لیکن آج کے لگر گھوڑے سر پر صرف ویسے ہی مقابلوں کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان پر پھر جوہے کھڑے جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑے بڑے نامات اور وہ پھر کچھ چیزیں اور ہیں جو ظاہر ہے آج کے دور کی ہیں تو اس وقت کے جو اور ظاہر ہے جوہا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو یہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار کیے جاتے تھے اس کا بالکل جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا آج بھی اگر ایسے کسی مقابلے سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں بلکہ کرنی چاہیے اور ہر دور میں جہاد کے جو بھی علات ہیں مزید ہیں آج کے دور کے حالات کو چھون ہیں تو ان کے تیاری کا اتمام کرنا چاہیے یہ پسندی دائے اور ان کے پھر ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے ان کے جائزے بھی ہونے چاہیے ان کے دیکھ بھال بھی ہونے چاہیے اور اگر کردور ویسے شوقیاں کی جاتی ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی اس میں جوہا نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ پوزیشن ہولڈرز کوئی نام بھی دیتے تھے اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول پوزیشن پر آنے والے کو تین جوڑے یہ امنی کپڑوں کے عطا کیے یہ قیمتی جوڑے ہوتے تو اس دور کے دوسری پوزیشن پر آنے والے کو دو جوڑے اور تیسری پوزیشن پر آنے والے کو ایک جوڑا عطا کیا چوتھے نمبر پر آنے والے کو ایک دینار پانچویں پر آنے والے کو ایک درہم اور چھٹی پوزیشن پر آنے والے کو تھوڑا سی چاندی عطا فرمائے اور فرمائے کہ اترہ تجھے برکت عطا فرمائے اور اول و آخر سب کے لئے دور بائیسے برکت ہو کیونکہ یہ جہاد کے لئے تھی با مقصد دور تھی تو یعنی اس سے میں سبقی ملتا ہے کہ جہاد کی تیاری رکھنے چاہیے جہاد کے علاق جہاد کے اتھیار اور ازار وہ تیار کرنے چاہیے اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے لیکن تازیب دینا اور ویسے انہیں بھوکا رکھنا یہ درست نہیں ہے تو یہ سارے اسپاک ہیں جو بیس سے ملتے ہیں لیکن بنائدی طور پر جباب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں کوئی خرج نہیں ہے وآخر الدمانا ان الحمدللہ رب العالم